بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب 1993 میں محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیراعظم بنی تو انہوں نے کون کون سے لوگوں کو اپنا وفاقی وزیر بنایا اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ بے نظیر بھٹو نے آصف علی زرداری کو ایسی کون سی اہم وزارت سپرد کی کہ جس پہ انہوں نے بے انتہا کرپشن کی اور وہ آج تک اس کا انجام بھگت رہے ہیں دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو کا باقیت آغاز کریں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ کے اہم ترین وفاقی وزیر آصف علی زرداری کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اس وقت بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری تھے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو فاروق احمل لکاری کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے خارجہ مور تھے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو ڈاکٹر شیر افغن نیازی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی قابینہ میں وفاقی وزیر برائے کانونوں انصاف تھے چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں جنرل نصیر اللہ خان بابر کی جو کہ بے نظیر بھٹو کی قابینہ میں وفاقی وزیر برائے داخلہ اور فیڈرل انویسٹیگیشن تھے پانچوے نمبر پر آپ لوگوں کو برگیڈی اور محمد اسکر کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی قابینہ میں وفاقی وزیر برائے سنت و پیدوار تھے چھتے نمبر پر بات کرتے ہیں محمد افضل خان کی جو کہ بے نظیر بھٹو کی قابینہ میں وفاقی وزیر برائے کشمیر اور سرحدات تھے ساتوے نمبر پر بات کرتے ہیں آصف احمد علی قصوری کی جو کہ بے نظیر بھٹو کی قابینہ میں وفاقی وزیر برائے خارجہ امور تھے آٹھوے نمبر پر آپ لوگوں کو سید اکبال حیدر کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی قابینہ میں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور تھے نوے نمبر پر آپ لوگوں کو مخدوم امین فہیم کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بینظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورس تھے دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو انور سیف اللہ خان کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ بینظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی زخائر تھے گیارویں نمبر پر بات کرتے ہیں غلام مصفہ خرکی جو کہ بینظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے پانیوں بیلی تھے بارویں نمبر پر بات کرتے ہیں چودری احمد مختار کی جو کہ بین ازیر بھٹو کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے کومرز تھے تیرے میں نمبر پر آپ لوگوں کو خالد احمد خان کھرل کے بارویں بتاتے ہیں جو کہ بین ازیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور نشریات تھے چودری نمبر پر آپ لوگوں کو سید خوشید احمد شاہ کے بارویں بتاتے ہیں جو کہ بین ازیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے تعلیم و تربیت تھے پندرے نمبر پر آپ لوگوں کو نواب یوسف تالپور کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بین ازیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے خورا کو زراد تھے سالوے نمبر پر آپ لوگوں کو جولیس سالک کے بارے میں بتاتے چلے ہیں جو کہ بین ازیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے بہبود و آبادی تھے سالوے نمبر پر آپ لوگوں کو پروفیسر اینڈی خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو بین ازیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے کانونو انصاف تھے اٹھاروے نمبر پر آپ لوگوں کو پیر سید عبدالقادر جیلانی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر تو تھے لیکن ان کے پاس کسی بھی وزارت کا کوئی بھی پورٹ فولیو نہیں تھا انیسوے نمبر پر آپ لوگوں کو عرباب عالمگیر خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس کنٹرول تھے بیسوے نمبر پر بات کرتے ہیں راو سکندر اقبال کی جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے کھیل اور وزیر سیاہ تھے اکیسوے نمبر پر آپ لوگوں کو حاجی محمد نواز خوکر کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی تھے بائیسوے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپرس پارٹی کے رہنوا جہانگیر بدر کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور ساتھ میں سیاسی امور کے بھی وفاقی وزیر تھے بائیسوے نمبر پر آپ لوگوں کو چودری عبدستار کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے سائنس تھے بائیسوے نمبر پر بات کرتے ہیں سید نوید کمر کی جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر فنانس اور نجکاری تھے بائیسوے نمبر پر آپ لوگوں کو آفتاب شبان میرانی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے دفاع تھے آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بے نظیر بھٹو کی کابینہ کے وزرائے مملکت کے بارے میں بتاتے ہیں اور پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں شاہ بحمود قریشی کی جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور تھے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو چودری احمد مختار کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے کومورس تھے تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں غلام اکبر لاسی کی جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے لیبر اور افرادی قوت تھے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو مخدوم شاہ بھدین کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے خزانہ تھے پانچوے نمبر پر بات کرتے ہیں عبدالکویون خان کی جو کہ وزیر مملکت برائے ریاست اور سہرت تھے چھتے نمبر پر میاں رضا ربانی کی بات کرتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے کانونوں انصاف تھے ساتوے نمبر پر آپ لوگوں کو حاجی محمد ایوب خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے بلدیات تھے آٹھوے نمبر پر بات کرتے ہیں میر ایوب جاٹکی جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے خوراک تھے نوے نمبر پر بات کرتے ہیں صاحب زادہ نظیر سلطان کی جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے خارج آمور تھے دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو چودری نوریز شکور خان کے بارے میں بتاتے ہیں جو بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے یوت افیرز تھے گیارویں نمبر پر آپ لوگوں کو مرزا ناصر بیک کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے سپورٹس تھے گیارویں نمبر پر آپ لوگوں کو آفاق خان شاہد کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے ورز تھے اور آخر میں آپ لوگوں کو بے نظیر بھٹو کی کابینہ کے تیرے وزیر کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا نام منظور حسین وسان تھا اور وہ وزیر مملکت برائے پانی تھے دوست امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک و ویڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ والعجیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 موسیقی